مرسو غائب تھی کل گاڑی کچھ خراب ہوگی تھی رستے میں دوبارہ کہاں ٹھیک کرائی دوسری گاڑی پر میں بندن کر دی ایک ممبر نہیں آپ تین چار گھنٹے اور لگ جانے تھے سکریہ دارم اس کے انتظار کبتے رہتے ہیں مجھے پتہ میں ایسا پوچھوں اس کے کیا کیا اسے ان کو فون کر دیا تھا لے گیا وہ تھوڑا سا پانسات میں لکھل کے احساس ہو گیا تھا آیت پندرہ ہے اب تجمع پہ بھی سجدہ بھی کرنا ہے اس لئے جو دو آیتیں تراؤت کرنی ہیں اس پر اس کو بھی شامل کر لیتے ہیں ٹھیک ہے باقی ہو چکی ہیں آگے چونتیس تک شاید بدتیس تک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لہو دعوت الحق وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِبُونَ لَهُمْ بِشَيْنِ اِلَّا كَبَاسِتِ كَفَّيْهِ اِلَا لِلْمَا آئِهِ لِيَبْلُو وَفَاهُ وَمَا آُوا بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ اِلَّا فِي دُوَالِ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالَّذِتُعُونَ وَكَرْهُونَ وَذِلَالُهُمْ بِالْغُدُوبِ وَالْأَسْوَالِ لَهُو دَعَوَتُ الْحَقِ اسی کی وہ دعا جو اس سے کی جائے وہی سچ ہے ایک یہ معنی بنتا ہے یہ دعوت کو آپ دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں ایک معنی فائلی معنی بن جائیں گے لَهُو دَعَوَتُ الْحَقِ حق کی طرف بلانا اسی کا کام ہے کوئی ہے جو حق کی طرف بلانا سکتا ہے اور کوئی حق کی طرف نہیں بلانا سکتا لَهُو دَعَوَتُ الْحَقِ اور اسی کے حضور جو دعا کی جائے وہی سچی ہے اس کے سوا اور کوئی دعا سچی نہیں وَالَّذِينَ يَدُونَ مِنْدُونَهِ یہ جو دوسرے معنی کے ساتھ اگلے معنی ہم مسلسل آگے بڑھیں گے وَالَّذِينَ يَدُونَ مِنْدُونَهِ لَا يَسْتَجِبُونَ لَهُمْ بِشَيْنِ مگر ان کا حال ایک ایسے ہتھیلی پھیلانے والے کی ایسا ہے جو پانی کی طرف ہتھیلی بڑھا دیتا ہے لَيَبْلُوْ غَفَاهُ تاکہ پانی اس کے موں تک پہنچ جائے وَمَا هُوَا بِبَالِغِهِ اور وہ اس کے موں تک پہنچنے والا نہیں وَمَا دُعَوُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ظُلَالِ اور کافروں کی پکار گمراہی یا نامرادی کی سبا اور کچھ بھی نہیں اب یہاں جو بلڈ کیا گیا ہے تناظر جو منظر کشی ہے وہ غور سے دیکھنے والی ہے اس میں کئی بل ہیں یعنی جیسے میانڈرنی رستہ ہو پہاڑی رستہ اس طرح یہ آیت اپنی خاص شان سے بڑھ رہی ہے آگی کی طرف دعوت الحق اسی کی ہے وہ لوگ جو خدا کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں وہ جن کو پکارا جاتا ہے وہ ان کو جواب نہیں دیتے بشین اللہ کا باسد کفے ہے اب اللہ کا باسد کفے ہے سب اراد اگر جو پکارنے والے ہیں ان کی ہتیلی ہو تو وہ ہتیلی پانی کی طرف جاتی ہے لِيَبْلُوَ فَاهُو تاکہ پانی اس کے مو تک پہنچ جائے اب سوال یہ ہے کہ ہتیلی پانی کو لے کر آنے والا مضمون تھا یا ہتیلی بڑھنا اور پانی کا خود بو خود مو تک پہنچ جانا یا یہ مراد ہے کہ ہتیلی کی معرفت وہ پانی میں ایک چلو بھر کے لے آئے گی اور پھر پلا دے گی دوسرا امکان یہ بنتا ہے کہ وہ جن کی طرف وہ دعوت کے لیے دعوت دیتے ہیں جن کو ان کا گویا اس سے زیادہ ان کی دعوت کا جواب نہیں کہ گویا ایک خالی ہاتھ ان کی طرف بڑھ رہا ہو پانی کی طرف بڑھے لے یبلو غفا ہو تاکہ وہ اس کی مو تک پہنچے وہ ماہ ہوا بے بالغ ہی اور وہ اس تک پہنچنے بارا نہ ہو جس طرح بھی اس کو اُلٹ پُلٹ کر ترجمہ کرنے کی کوشش کریں سوائے ایک بات کے اور کوئی بات درست نہیں بنے گی کہ یہ بھی ایک سراب کا ایک نقشہ ہے ایک دوسرے طریقے پہ کھینچا گیا ہے وہ جو پہلے گزر چکا ہے سراب اور اس کا بعد میں بھی دوبارہ نقشہ لفظ سراب بولے بغیر وہ کیا تھا وہ لفظ جو سراب سے نکلا سارے من سارے من کے ذکر میں تو وہی مضمون آگے بڑھ رہا ہے وہ پانی سمجھ کر اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے تاکہ وہ پانی سے بھرا ہوا وپس لوٹے اور پھر اس کے موں تک پہنچے لیکن وہ سب خیال اور دھوکہ ہے وہ اسے پہنچ سکتا ہی نہیں وما ہوا بے بالغہی میں نہ پانی موں تک پہنچ سکتا ہے نہ ہتھیلی پانی تک پہنچ سکتی ہے وما دعا القافرین اللہ فی دلال اور کافروں کی دعا سوائے گھاٹے اور نامرادی کے اور کچھ بھی نہیں سلال جو زائے جائے گمراہ ہو جائے بھٹک جائے تو اسے جو کھویا جائے ہاتھ سے اس کو گھٹا بھی کہہ دیتے ہیں ان منوں میں میں نے کہا ہے برنا لفظی تجمہ اس کا یہ ہے کہ سوائے اس کے کہ وہ نامرادی ہو اور وہ کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا ایک فرضی جماغ کے قصے ہیں بھر اس سے زیادہ کچھ نہیں خلاصتا یہی ہے کہ نہ کوئی پکہ سننے والا موجود نہ کوئی ہاتھ بڑھانے والا موجود مگر کا کے لفظ نے ایک فرضی تمثیل کو قائم کر دیا ہے کہ گویا ایک ہاتھ بڑھ رہا ہے پانی کی طرف تاکہ بھرا وہ واپس آئے کچھ بھی نہیں وہاں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جو کچھ بھی جو بھی من میں باشعور لوگ مراد ہوتے ہیں یعنی باشعور چیزیں جو بھی شعور رکھتی ہیں مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ جو بھی زمین آسمانوں میں ہے وَالْأَرْضِ 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 تَعْوَا وَقَرْحَن خود اپنی رضا مندی کے ساتھ بھی اور کرہن مجبور ہو کر بھی وَالْظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوبِ وَالْأَصَالِ اور ان کے سائے بھی صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی یہاں آسوال میں وہ شام بھی ہوتی ہے جس کا سایہ نہیں ہوتا کیوں جی یہ صرف سورج ڈوبنے سے پہلے کی شام کے لئے لفظ آئے گئی ہے کچھ عربی دان بڑے بڑے بیٹھے ہو یہاں بتائیں میرے ذہن میں تو آسوال کا لفظ جو باقی جگہ قرآن کی میں جس طرح استعمال ہوا ہے سورج ڈوبنے سے پہلے کا وقت نہیں بلکہ وہ شام جس میں سورج ڈوبنے کے بعد کبھی کچھ حصہ باقی رہتا ہے یہ چیک کر لیں کیونکہ یہ اس لئے پوچھنا ضروری ہے کہ ایک دفعہ اس کی تلاوت کرتے ہوئے لفظ من کی طرف اور مطابعت کرنے والوں کے لئے یہ الفاظ کے سائے بھی ان کے پیچھے سجدہ کرتے ہیں یہ اس لئے خیال آیا کہ سائے تو ویسے ضروری نہیں کہ سجدہ کریں اسی سمت میں کیونکہ سائےوں کی سمت اور ہو سکتی ہے سجدے کی سمت اور ہو سکتی ہے اور سجدے کے وقت وہ شکل درہتی نہیں اور سائے سائے کا سجدہ کرنا ویسے بھی کوئی خاص معنی نہیں رکھتا لیکن من کے معنی اگر با خدا وجود ہوں خصوصیت کے ساتھ انبیاء تو ان کے پیچھے لگنے والے ان کے جو غلام ہیں ان کو ان کے ازلال کہا گیا ہے حضرت مسیم علیہ السلام کو بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زل فرمایا گیا ہے اور ازلال میں کچھ ایسے ہیں جو فرض کے طور پر مطابعت کر رہے ہوتے ہیں اور سجدے تو کرتے ہیں مگر اس میں ان کا دل اور ان کی روح شامل نہیں ہوتے اور کچھ ایسے ہیں جو دل اور جان اور روح کے ساتھ جس کا زل ہے اس کے پیچھے سجدہ رہے ہوتے ہیں صبح بھی اور شام بھی تو یہ مضمون ہے جو میرے ذہن میں ایک کافی عقصہ پہلے آیا تھا اور اس وقت سے جانشین ہے میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہاں من کو ورنہ تو ہر چیز سجدہ ریز ہے خدا کی حضور من کو باشور وجود کے طور پر پیش کرنا اور پھر سائیوں کا اس کے پیچھے سجدہ ریز ہونا اس میں خصوصیت کے ساتھ یہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اول طور پر مراد ہیں اور تمام انبیاء جو حقیقت میں دلی خوشی سے خدا کو سجدہ کرتے ہیں وہ مراد ہیں توان و کرہن کا لفظ جب انبیاء کی طرف چلے گا تو پھر من کا مضمون لازمان وسیع کرنا پڑے گا یعنی دو امکان یہاں تک سائیوں کا تعلق ہے وہ تو میں نے بات بیان کر دی لیکن بات من سے شروع ہوگی وہ بھی توان اور کرہن کے دائرے میں آتے ہیں تو من سے مراد اب یہ بنے گی پھر کہ وہ تمام باشور لوگ بے اختیار ہیں خدا کے حضور جھکنے پر مجبور ہیں وہ خدا کی اطاعت کے دائرے سے جو قانون قدرت کا دائرہ ہے باہر نکل ہی نہیں سکتے اور ان کا سجدہ جو ہے وہ وہ کرہن ہے قانون قدرت کے تابعے دن رات مشغول ہیں تقدیر کے تابعے ہیں اس کو بدل نہیں سکتے بس ان کا سجدہ ان معنوں میں ہے اور من میں جو علیہ درجہ کا وجود ہے وہ انبیاء کا وجود ہے وہ تون کے اندر آ جاتا ہے وہ تون خدا کے حضور جھکتے ہیں نہ کی کسی مجبوری کی پیشنظر ان کے سائوں پر بھی پھر بہن ہی یہی مضمون آگے جاری ہو جائے گا جو ان کے پیچھے لگنے والے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو قانون قدرت کی غلامی کے لیے مجبور ہیں اور ان اپنے پہلوں کی طرح وہ بھی بے اختیاری میں خدا کے سامنے جھکتے ہیں ارادتا نہیں جھکتے اور وہ جو بے اختیار جھکنے والے ہیں اگر بے اختیار کا مانا پہلے انبیاء کی طرف پہ جائے جائے تو اس کی آگے پھر دو شاخے بنے گی ان انبیاء کے ازلال بھی دو طرح کی ہوتے ہیں کچھ وہ جو امت کی پیروی کرتے ہیں مکینکلی وہ آپ بے اختیار ہیں حکم آگیا سجدے کرنے ہیں کچھ وہ ہیں جو دل و جان کے ساتھ اپنی روح بیچ میں ڈال کر سجدے کرتے ہیں تو ان سب مضامین پر میں نزدیک کی آیت حابی ہے کل مر رب السماوات والارد کل کا مانا کہنا ہے مگر بہت جگہ قرآن کریم میں پوچھنے کے معنوں میں کل کا لفظ استعمال ہوا ہے کہہ دے کون ہے ہم تو اردو میں تو کہہ نہیں سکتے کہہ دے کون ہے اردو میں یہ کہیں گے پوچھ مر رب السماوات والارد کون ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور خود ہی جواب دے کل اللہ کہہ دے کہ اللہ ہی ہے قل افتخستو من دونہی اولیاء پوچھ کہ کیا پھر تم نے اسے چھوڑ کر اور دوست بنا لئے ہیں لا يملکون علی انفسهم نفهم ولا ذرہ ایسے دوست جن کا اپنے نفس پر بھی اپنے وجود کے متعلق بھی نفع اور نقصان کا کوئی اختیار نہیں جو اپنے لئے بھی نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں قل حل یستوی العامہ والوسیر پوچھ کہ کیا اندھے اور دیکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں ام حل تستوی الظلمات والنور یا کیا اندھیرے اور نور ایک جیسے ہو سکتے ہیں ام جالو للہ شرکا خلقو کا خلقی و تشابہ الخلقو علیہم اب یہ سب باتیں جو پوچھی جا رہی ہیں ان کا جواب خود ہی فطرت سے اٹھتا چلا جا رہا ہے پہلے تو فرمایا کہ تو جواب یہ دے 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 اس کے بعد وہ رستے پر ڈال دیا جب یہ سوال پوچھا جائے تو خود ہی یہ جواب دیتے چلے جاؤ پھر جب ان کے پاس کوئی اور جو رستہ نہ رہے کسی معبود بنانے کا کسی مشریک کا تو پھر آخری دلیل یہ ان کو دی جائے یہ پوچھتے ہوئے ام جالو للہ شرکا خلقو کا خلقی کیا خدا کی تخلیق میں ایسے اثار بھی نظر آتے ہیں کہ اس میں کسی اور کے دخل اندازی کا نشان ملے یعنی کائنات میں خدا کے علاوہ کسی اور خالق کے اثار ملتے ہیں فتشابہ الخلقو علیہم اس کی ویسے معاملہ مشتبہ ہو گیا کہ یہ خلق جو ہے یہ تو دو ہاتھوں کی لگ رہی ہے اس لیے خدا کے سوا بھی کوئی ہوگا جس نے حصہ لیا ہو خلق پر جب غور کرو گے تو مسلسل ایک ہی ہاتھ دکھائی دے گا ایک ہی جاری و ساری قانون کے تابے تمام کائنات بندی ہوئی ہے اور یہی ایک والا جو تصور ہے اس کی طرف اب سائنس دان لوٹ رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کو نوبل پرائز ملا تھا پہلے کہتے تھے چار بنیادی طاقتیں ہیں جو کار فرما ہے اور پھر سائنس دانوں نے آخر یہ نتیجہ نکال لی اقلا حسابی روح سے کہ ایک ہی ہو سکتی ہے چار نہیں ہیں ایک کی بدلتی شکلیں ہیں اور جو چار بنیادی طاقتیں تھیں وہ تین رہ گئی ہیں ان معنوں میں کہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب نے وہ مسئلہ حل کر دیا کہ حساب کی روح سے چار نہیں تین بنتی ہیں اور آگے کی طرف بھی سب سائنس دان بڑھ رہے ہیں ذہن سب کے مطمئن ہے کہ ہے ایک ہی مگر سائنسی نکتہ نگاہ سے ثابت کرنا ایک بڑا مرلہ ہے اور ثابت کرنے کا کام صرف یہ نہیں کہ کوئی دلیل دے دی بلکہ ان طاقتوں کا آپس کا عدل نہ بدلنا اور ایک طاقت کا دوسرے میں تبدیل ہونا یہ جو مشاہداتی تحقیق اس کے بعد اس مشاہداتی تحقیق کو ایک تصور میں لھارا جاتا ہے پھر وہ تصور جو ہے اس کو دوبارہ تجربوں کی روح سے جانچا جاتا ہے کہ تصور ٹھیک بھی تھا کہ نہیں جس طرح ہم کہتے ہیں فرض کرو اصل ذر سو اور پھر فارمولہ لگاتے ہیں اور آخری جواب سو ہی آ جائے تو اس کا مطلب ہے ہمارا اندادہ ٹھیک تھا تو یہ مراحل ہیں جو سائنس کے پیچیدہ مراحل ہیں یہ کہنے کی آسان بات ہے مگر آسان ہرگز نہیں بڑے بڑے چوٹی کے دماغ لگے ہوں ہیں اور ابھی تک تین کو دو نہیں بنا سکے اور پھر دو نے ایک بھی بننا ہے مگر قرآن کی یہ آیت قطیت سے اعلان کر رہی ہے کہ ایک ہی ہے اگر دو یا تین ہوتے تو پھر شبہ کی وجہ ہوتی کہ شاید کوئی اور خدا تھا جس نے یہ پیدا کیا ہے مگر سوائے واحد و یگانہ کے کسی اور کی کسی اور کی تخلیق کا نشان اس کی کعنات میں تم نہیں پاؤ گے اسی لئے فرمایا قل اللہ خالق قل شین تو کہہ دے اللہ ہی ہے جو خالق ہر چیز کا وہو الواحد القہار اور وہ یکتا بھی ہے اور صاحب جبروت بھی ہے انزل من السمائمان فسالت عوضیتن بقدرہا اس نے آسمان سے پانی اتارا فسالت عوضیتن بقدرہا تو وادیاں اپنے ذرف کے مطابق سالت عوضیتن بقدرہا وادیوں میں وہ سلاب وادیوں کے ذرف کے مطابق بہا یعنی ہر وادی میں جتنی طاقت تھی سلاب اٹھانے کی اس کے مطابق وہ ان وادیوں میں سے وہ سلاب بزرہا ہے بعضوں کہتے ہیں آنکھیں بہ پڑیں حالانکہ آنسو بہتے ہیں تو اسی قسم کا معاورہ ہے سالت عوضیتن وہ وادیاں اس سلاب سے بہ پڑیں مگر ہر وادی اپنی قدر کے مطابق بھری فحتملہ سیل و زبد الرابیہ اور سلاب نے کچھ ایسی جھاگ بھی اٹھائی جو اوپر آ جاتی ہے وَمِمَّا يُوْقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ اَبْتَغَاهِلْيَةٍ وَمَتَائِنٍ اور وہ لوگ جو آگ پر پھونکتے ہیں یعنی آگ بھڑکاتے ہیں اَبْتَغَاهِلْيَةٍ زیور بنانے کے لیے اَوْمَتَائِن یا اور اس قسم کی قیمتی چیزیں بنانے کے لیے زَبَدُمْ مِثْلُهُ اس پر بھی ایسی جھاگ آ جائے کرتی ہے فَأَمَّا زَبَدُمْ فَيَذُمْ وَجُفَا پس جو جھاگ ہے وہ تو خوشک ہو کر ضائع ہو جاتی ہے اس کا کچھ بھی نہیں رہتا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُنْ نَاسَى جفا کا مطلب ہے بیکار مگر ہوتا یہی ہے کہ کچھ دیر کے بعد پھولی چیز جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہے اور خوشک ہو کر اس کا وجودی غائب ہو جاتا ہے تو بیکار جاتی ہے وَأَمَّا أَمَّا يَنْفَعُنْ نَاسَى ہاں مگر وہ جو بلینو انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے فَيَمْكُثَ فِيْلْأَرْضِ وَسُو زمین میں بیٹھ جاتا ہے قَذَالِكَ يَدْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالِ اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالیں بیان فرماتا ہے اب یہ جو مثال ہے بیچ میں ایک جس طرح جملہ مطرزہ ہے اس طرح سونے اور چاندی اور اس قسم کی دھاتوں کو پگھانے کا نظارہ کھینج دیا فرمایا ہر جگہ تم اپنے تجربے میں بھی دیکھتے ہو جو تم چیزیں بناتے ہو ان میں بھی بظاہر دیکھنے کے میں اوپر کچھ اور نظر آ رہا ہوتا ہے مگر بالکل بیکار چیزیں وہ تم خود اسے اتار کر پھینک دیتے ہو جو وزنی چیز ہے دھات جو صاف ستری ہو کر نتر جاتی ہے باقی چیزوں سے وہ ہے جس کو تم رکھتے ہو وہ تمہارے کام کی چیز ہے اب یہ جو سیلاب کا نقشہ ہے اس مضمون کی آیت پہلے گزر گئی ہے وہ بادلوں میں کرک اور بجلی اور پھر پانی کے برسنا اور میں نے وہ بتایا تھا کہ کیسے کیسے عظیم فوائد اس سے وابستہ ہیں تبیہ تامہ خوفوں و تامان کا مضمون کھینچہ ہے یا مضمون کا نقشہ کھینچہ ہے یہاں اس کی ایک اور تفسیر بیان فرمائی ہے اسمانی پانی کے حوالے سے جس طرح دنیا میں جب بارشیں برستی ہیں تو جو بھی قیمتی حصہ ہے وہ زمین میں بیٹھ جاتا ہے اور زمین کا جوز بن جاتا ہے اسی سے پھر نبتات اکتی ہے ہر قسم کے پھل ہر قسم کے سبزیاں تمام نعمتیں اسی سے نکلتی ہیں اور جو سمندر یا سہلاب کی جھاگ ہے وہ بیکار جاتی ہے ایک طرف لگ جائے کرتی ہے اکثر ہمیں دیکھا ہے بڑی بڑی جھاگ ہو جائے کرتی تھی سہلابوں میں جب ہم جایا کرتے تھے ہیں لوگوں کو نکالنے کے لیے تو جھاگ اتنی بڑی جتنے یہاں سے اچھت تک اتنی اکٹھی ہو کر واضح ای جگہ پڑی ہوتی تھی وہ کچھ بھی نہیں ہاتھ ماروز سہارا اندر تک ہاتھ ارام سے اتر جائے لیکن جو سہلاب گزر جاتا تھا اپنے پیچھے وہ ہمیشہ ذرخیز زمین چھوڑ جاتا تھا وہاں پھر فصلیں بہت اکتی تھیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اسی طرح دنیا میں دین کے معاملے میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے جب بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے نئے انبیاء آتے ہیں یا نئی تعلیمات اتاری جاتی ہیں تو ایک شور شرابے اور فساد کی جھاگ بھی تم دیکھتے ہو وہ بیکار جانے والی چیزیں ان کی کوئی حصیت نہیں رہتی تعلیمات بہرحال جیتی ہیں پھر وہ غالب آ جاتی ہیں وہ بنی نو انسان کے فائدے کے لیے پیچھے رہ جاتی ہیں فَقَذَالِكَ يَدْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَال پس یہ اپنی ذات میں یہ نقشہ پیش نظر نہیں بلکہ اسے مثال کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے تاکہ تم لوگ غور تذبر کرو اور اس سے استفادے کرو لِلَّذِينَ اسْتَجَابُ لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَةِ اب دیکھ لیں وہی مثال تھی روحانی معنوں میں اس لیے فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے رب کی آواز پر لبیک کہتے ہیں ان کے لیے بھلائی ہے وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِبُ لَهُ اور وہ جو اس کی آواز پر لبیک نہیں کہتے لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْدِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَاهُ الْأَفْتَضَوْبِهِ اب روحانی دولت کے مقابل پر جسمانی دنیاوی دولت کو جھاک کی طرح بنا کر رکھ دیا اس آیت میں دنیا کے جو دعمتیں ہیں ان کے اندر رہیں تو جھاک بالکل بیکار چیز اور وہ ضرخیز حصہ پانی کا جو زمین میں بیٹھتا ہے رویدگی پیدا کرتا ہے اس کی کتنی عامیت پیدا ہوتی ہے اسی سے ساری زمین پھر دولتوں سے بڑھ جاتی ہے روحانی طرف اس کو پھیر کر اس مضمون کو اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جو خدا کی آواز پر جو لبیک کہتے ہیں اور وہ جو نہیں کہتے ان کا فرق یہ ہے کہ جو لبیک نہیں کہتے ان کو وہ اس طرح بے فقیر رہ جاتے ہیں بے دستوپاہ ہو جاتے ہیں یوں کہنا چاہیے کنگال بن جاتے ہیں کہ اپنی طرف سے اس دولت کو جو آسمانی دولت رد کر بیٹھے ہیں اس کا بدل پیش ہوئی نہیں سکتا وہ ایسی دولت ہی نہیں ہے جس کی کوئی مثال دنیا میں ہو پس وہ ساری زمین کی دولتیں جن کا روح انسان پر قائم ہے اگر وہ ساری بھی دے دیں اس محرومی کے بدلے میں تو وہ قبول نہیں کی جائیں ان کی حسیتی کوئی نہیں اولائک لہم سول حساب یہ وہ لوگ ہیں جن کا حساب بہت ہی برا ہے وماواہم جہنم اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہے وبیس المحاد اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے افمن یالمو انما انزل الیکم ربک الحق کمن ہو آما اب اس سے پہلے اندھے سجاکھوں کے برابر ہو سکتے ہیں اندھیرہ نور کے برابر ہو سکتا ہے اب اسی کی مزید تفسیر ہے کہ اندھے سے کیا مراد ہے سجاکھے سے کیا مراد ہے افمن یالمو انما انزل الیکم ربک الحق پس وہ شخص کیا وہ شخص جو جانتا ہے کہ جو کچھ تیرے رب کی طرف سے تجھ پر اتارا گیا ہے وہ یقیناً حق ہے کہ من ہو آما کیا ویسا ویسا ہی ہوگا جو اس بات سے اندھا ہو اس علم سے اندھا ہو یعنی بے خبر ہو انما یتذکر علوالباب یقیناً صاحبِ عقل ہی ہیں جو نصیحتیں پکڑتے ہیں جو ان مضامین پر غور کر کے ان سے صحیح استنبات کرتے ہیں اللذین یوفون بے اہد اللہ وَلَا يَنْقُدُونَ الْمِثَاقِ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے باندھے ہوئے اہدوں کو پورا کرتے ہیں وَلَا يَنْقُدُونَ الْمِثَاقِ اور پختہ اہدوں کو توڑتے ہیں نہیں وَالَّذِينَ يَسْلُونَ مَا عَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَنیُو سَلَا اور یہ وہ لوگ ہیں جو ان چیزوں کو ملاتے ہیں جن کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے یعنی وہ رشتے جو خدا جوڑتا ہے وہ یہ جوڑتے ہیں جن تعلقات کو خدا قائم کرتا ہے یہ قائم کرتے ہیں اور سب سے زیادہ الہی وجودوں سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ جوڑتے ہیں کیونکہ خدا نے آپ کو وسیلہ بنایا ہے اپنے سے ملنے کا تو جب تک یہ ملنے کی حق ادانی کروگے اس وقت تک کچھ بھی تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا بس وہ لوگ ہیں جو اللہ کے خوف سے اسے ڈرتے رہتے ہیں اور جہاں خدا نے تعلقات کو ملانے کا حکم دیا ہے وہاں ملاتے ہیں اور صلح رحمی بھی اسی کے اندر داخل ہو جاتی ہے وَيَخَافُونَا سُوَ الْحِسَابُ اور برے حساب سے وہ ڈرتے رہتے ہیں وَالَّذِينَ صَبَرُوا بْتِغَا وَجْهِ رَبِّهِمْ اور وہ لوگ جو اپنے رب کی رضا چاہتے ہوئے صبر کرتے ہیں وَاقَامُ السَّلَاطَا اور نماز کو قائم کرتے ہیں وَاَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق عطا فرمایا سِرَّن وَعَلَانِيَةً چھپ چھپ کر بھی اور کھلے بندوں بھی وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنِتِ السَّيِّعَةِ اور دور کر دیت کرتے ہیں حسنہ کے جلیے برائی کو اُلَائِكَ لَهُمْ اُقْبَدَّار یقیناً انہی کا ترجمہ ہوتا ہے آخرت کا گھر حالانکہ لفظاً یہ اُلَتْ بَات ہے یہاں اُقْبَدَّار اَدْدَارُ الْاقْبَى نہیں ہے دارُ الْاقْبَى نہیں ہے بلکہ اُقْبَدَّار ہے دار کی آقبت ان کی ہے یعنی اددار کی آقبت کی نہیں کی ہے پس اددار سے کیا مراد ہے قیامت مرنے کے بعد جس چیز کو بھی خدا تعالی نے دائمی پناہ گاہ اور امن کی جگہ بنایا ہے اس کو اددار فرمایا گیا ہے تو وہ آقبت جو اددار تک پہنچائے گی وہ آقبت انہی کا ہے انہی کا حصہ ہے اور کسی کو وہ اددار نصیب نہیں ہو سکتا حضرت مسیح محمد علیہ السلام کو بھی جو اددار میں امن جن کا وعدہ فرمایا گیا وہاں بھی حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے فرمایا یہ اددار روحانی اددار ہے پس اس دنیا میں جسے اددار نصیب ہو اسے بھی اسے مرنے کے بعد بھی وہ اددار نصیب ہوگا اور اس کی آقبت اس اددار والی آقبت ہوگی لیکن سہولت کی خاطر اس کا ترجمہ کیا کر دیا جاتا ہے کہ انہیں جن کے لیے آخرت کا گھر ہے لفظی کیا ہے گھر کی آخرت ہے گھر کی آخرت یعنی اددار کی آخرت انہی کا حصہ ہے اب اس میں وَسْسَبَرُتْتِغَا وَجْهِ رَبِّهِمْ سبر کرنے والے تو مجبوراً سبر کری لیتے ہیں پھر لیکن اللہ کی رضا کی خاطر سبر کرنا یہ ہے اصل نقطہ جس کو بھولنا نہیں چاہیے بہت دفعہ انسان کو یہ خیال ہی نہیں آتا وہ سبر کو دنیاوی غم اور دنیاوی خوشیوں کے تولتا ہے اور آپس میں مقابلہ یہ کرتا ہے اس کو خوشی بل گئی میں پہلے خوش تھا اب مجھے غم پڑ گیا یہ کچھ ضائع ہو گیا اور اس کا اصل جو حل ہے وہ کرتا نہیں اس میں سبر کا طریقہ سکھایا گیا ہے جو چیز کو چیز کھو دے اسے جب تک اس سے زیادہ مل نہ جائے اسے چین نصیب نہیں ہو سکتا یہ سب جھوٹی باتیں ہیں یہ سبر کرو سبر کرو سے مراد یہ ہے کہ احساس محرومی رکھو بشک لیکن سبر کر جاؤ اس سبر کے معنی کوئی نہیں احساس محرومی تو اس کو کھاتا چلا جائے گا خدا تعالیٰ نے سبر کا طریقہ سکھایا ہے ابتغا وجہ ربہم اپنے رب کی طرف اس نگاہ کر کے اور یہ محسوس کرتے ہوئے کہ وہ ہمارے قریب آگیا ہے اور ہماری پناہ گا وہی ہے آقبت و دار اسی کے سطر جانے میں ہے یہ باتیں اگر یقین کے طور پر دل میں ڈوب جائیں تو دنیا کے جو غم ہیں وہ حقیقتاً بے حقیقت ہو جاتے ہیں اور بلکل معمولی سی چیز رہ جاتی ہے حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے اسی یہی کہہ کر اپنے آپ کو تسلیح دی کہ بلانے والا ہے سب سے پیارا اسی پہ اے دل تجاں فدا کر تو جس کے نظر خدا تعالیٰ پر رہے اور اس کی رضا پر رہے اس کے غم اس دنیا میں آسان ہو جاتے ہیں اگر توجہ اس طرف رہے کیونکہ ایک نقصان کا بدل اس سے بہتر موجود ہے اور واقعتاً اس کا قرب محسوس ہوتا ہے لیکن جن کو یہ سلیقہ نہ آئے ان کو آپ لاک کہیں کہ اللہ کی خاطر صبر اختیار کرو ان سے ہوگا نہیں کئی دفعہ بعضوں کو میں نے سمجھایا جب یہ نکتہ سمجھ آگیا تو اچانک ان کی آنکھوں میں چمک آگئی اور وہ جو پہلی کیفیت تھی دیوان کی کسی اس میں فرق پڑ گیا کیونکہ اس نکتے کے سمجھے بغیر صبر کی طاقت نصیب ہوئی نہیں سکتے وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرَّمْ وَأَلَانِيَةً وہ جن کی راتوں کو بھی حفاظت ہوتی ہے اور دن کو بھی جن کی لئے موقعبات مقرر ہیں یہ وہ لوگ ہیں روحانی معنوں میں دنیاوی لحاظت حریک کی ہو رہی ہے جو اپنی راتوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور دنوں کی بھی صدقہ و خیرات ان کی حفاظت کا زامن ہے خدا کی خاطر جو خرج کرتے ہیں وہ دنوں کو خالی نہیں چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم صرف چھپکے ہی کریں گے صررن بھی کرتے ہیں اعلانیتاں بھی کرتے ہیں اور اس طریقے سے یَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ سَيِّعَا ان کو جو برائیاں پہنچ سکتی ہیں ان کو حسنہ کے ذریعے دفاع کرتے ہیں ان سے ان برائیوں کو دور کرنے میں حسنہ سے کام لیتے ہیں یہ مضمون بھی بہت گہرا اور مختلف ذاویوں سے دیکھنے سے مختلف معانی سامنے دے کے آتا ہے ایک تو قائدہ کلیہ ہے جو بیان فرمایا گیا کہ کبھی بھی محض برائی دور کرنے کی خاطر کوئی جہاد نہ کرو کیونکہ جس کو تم برائی سمجھ رہے ہو کوئی نہ کوئی حقیقت تو ہے خلا پیدا کرنے کے لیے تمہیں نہیں بنایا گیا اگر اچھی چیز ہے تو دو ورنہ نہیں اب یہ جو مضمون ہے باریکیوں میں سمجھ نہیں آئے گا مگر بعض مثالوں سے سمجھ آ جاتا ہے کوئی شخص گندی روٹی کھا رہا ہو زمین پہ گری ہوئی اور سوکھی ہوئی اور بدمزہ اور کوئی اس سے چھین کر پھینک دے کہ کیا گند کھا رہا ہے میں نہیں تمہیں گند کھانے دوں گا اور اس کے بس اور ہو کچھ نہ اور دے بھی اس کو کچھ نہ یہ نائنصافی ہے وہ لوگ جو نظام بدلنے کا نعرہ لے کر اٹھتے ہیں جب تک بہتر نظام دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے جب تک بہتر نظام اس کا متبادل پیش نہیں کرتے غلط نظام کو بدلنے کا دعویٰ ہی جھوٹا ہے کیونکہ خلا کوئی چیز نہیں ہے اور دوسرا یہ اس میں یہی بات جو سامنے آئی ہے کہ تم خلا پیداکاری نہیں سکتے اگر برائی کو خوبی سے نہیں بھرا اور خوبی نے برائی کو نہ دھکیلا تو جس برائی کو تم نکال دوگے اس کی جگہ ضرور کوئی برائی لے لے گی پھر مقصد تو دور ہی نہیں ہوگا برائیاں کیسے جب ادستی مٹاؤ گے جبکہ ایک برائی کی جگہ دوسری برائی لے لے گی سوائے اس کے کہ وہاں کی خوبی بیٹی ہو اور اس میں ایسی طاقت ہو کہ پہلی برائی کو بھی اس نے نکال کے باہر کر دیا دوسری بدی کو کیسے اندر آنے دے گی تو اپنے وجود کو اور اپنے محول کو ایسی خوبیوں سے بھرو جو متزاد ہیں بعض بدیوں کی وہ جگہ بنا لیں تو بدیاں پھر اندر داخل ہونے کا رستہ ہی نہیں پاسکتے مثلا سچائی سے بھر دو تو جھوٹ کے رستے بند ہو گئے احسان سے بھر دو تو ظلم کے رستے بند ہو گئے اب خالی یہ کہنا ہے کہ ظلم نہ کرو کافی نہیں ہے جب تک احسان کا مادہ نہ پیدا کیا جائے اس وقت تک ظلم سے ہاتھ کھینچا جائے نہیں سکتا یہ احسان ہی کا لطف ہے جو ظلم کے خلاف کراہت پیدا کرتا ہے پس یہ جو مضمون ہے وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّعَةِ اس میں یہ بھی مضمون ہے اور وہ بھی جو میں پہلے اس سے بیان کر چکا ہوں کہ وہ برائیاں جو ان کو ہر وقت پہنچ سکتی ہیں ہر طرف سے یعنی حادثات مصیبتیں اور کئی قسم کی ازمائشیں یہ ان کا حسن ہے ان خوبیاں جو ان کے خلاف دفاع کر رہی ہوتی ہیں اور بساوقات خدا تعالیٰ ایسے بندوں سے مختلف سلوک کرتا ہے جو قانون قدرت سے بالا سلوک ہے ان بالا تو مراد نہیں قرآن قدرت حفاظت کا ایک بالا حصہ ہے جو ان کے لیے کارفرما ہو جاتا ہے حضرت مصیب مولی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو یوں بیان فرمایا کہ وہ تم سوئے ہوگے تو وہ جاگ رہا ہوگا تمہارے لیے تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ دشمن تمہیں حملہ کر رہا ہے اور وہ تمہاری حفاظت کے لیے مستعد اور دشمن کی ہاتھ کٹ رہا ہوگا تو یہ وہ مضمون ہے کہ جب راتیں بھی حسن سے سمر جائیں اور دن بھی تو نہ رات کے خطرے رہیں گے نہ دن کے خطرے رہیں گے دونوں جگہ خدا تعالی زمانت دیتا ہے کہ تم بدیوں کو حسن سے دور کرو ہم بدیوں کو تمہارے قریب نہیں آنے دیں گے یعنی زمانے کی بدیاں بھی تمہیں نہیں چھویں گی اور ان سے بھی تمہیں حفاظت ہوگی مگر یہ مضمون کامل ہوگا اس وقت جب تم سبر اور ابتغاہ کا مضمون سیکھو گے اگر وہ نہیں آئے گا تو پھر کہیں چھوٹے مٹے ابتلا تو آئیں گے تمہیں کلیتا ہر ابتلا سے بارہ پاک نہیں رکھا جائے گا وہ ابتلا جب آئیں گے تو تم پھر سمجھو گا کہ تمہیں بدیوں میں گھیرے گئے ہو اور مارے گئے اس لیے بنیادی طور پر وہ قلعہ پیش نظر رکھو جس میں بند ہو کر ہر دکھ کا علاج ہوگا اور پھر جب تم حسنہ کرو گے اور بدیوں کو مٹاؤ گے تو تمہاری حالت یقینا عام انسانوں سے بہتر ہو جائے گی اولائک اللہم اقبتدار یہ ہیں وہ لوگ جن کو عددار کا انجام نصیب ہوگا اور جیسا کہ میں نے بتایا مسیح و شم کے ارحام کے حوالے سے عددار کا معنی امن کا بھی ہے اور ہر قسم کے شر سے اور بلا سے حفاظت کا بھی ہے تو جنت میں چونکہ ویسے ہی زمانت ہے کوئی شر نہیں ہوگا کسی قسم کی بدامنی نہیں ہوگی اس لیے صرف اقبتدار کا معنی جنت کا گھر نہیں ہے بلکہ اس دنیا میں بھی اقبتدار ہے ان کو ان کی ہر کوشش ہر جد و جہود ہر عزمائش کا انجام عددار ہے اس انجام کار انہیں ہمیشہ عددار نصیب ہوتا رہے گا اور عددار یہاں بمانہ پناہ کے ہر قسم کے خطرات سے حفاظت کے معنوں میں استعمال ہوا ہے یہ دائمی جنتیں ہیں عددار کی جنتیں ہیں عارضی نہیں ہیں یدخلونہ ان میں یہ داخل ہوں گے ومن صلح من آبائہم وازواجہم اور جو بھی ان کے آباؤ اجداد میں سے نیک لوگ تھے اور ان کے ساتھیوں میں سے وزوریاتہم اور ان کی نسلوں میں سے اولادوں میں سے وہ سب جنات عدن میں داخل ہوں گے وَالْمَلَائِكَتُوْ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابِ اور ہر رستے سے فرشتے ان پر داخل ہو رہے ہوں گے سلامون علیکم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِّيْمَا اُقْبَدْدَار یہ کہتے ہوئے کہ سلامون علیکم بِمَا صَبَرْتُمْ سلامتی ہو تم پر جو تم نے سبر کیا فَنِّيْمَا اُقْبَدْدَار پس دار کی آقبت ہی بہترین چیز ہے اب دار کی آقبت نصیب ہونا ہی سب سے بڑی نعمت ہے اب یہاں بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ مضمون اس دنیا سے کلیتاً جدا کر کے آخرت میں پہنچا دیا گیا مگر قرآن کریم کی دوسری آیات اس غلط فہمی کو دور کرتی ہیں اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے اور پھر استقامت اختیار کرتے ہیں تَتَنَزَلُوا کوئی غم نہیں کھانا نَحَنُوا اور وہی فرشتے ہیں جنہوں نے آگے جا کے بھی داخل ہونا ہے وہ کوئی نئے فرشتے الگ نہیں ہیں اس دنیا کے فرشتوں سے وہاں جو مضمون کھینچا گیا ہے کہ فرشتے ہر طرح سے داخل ہوں گے وہ کوئی نئے نئے فرشتے نہیں آئیں گے وہی ہیں جو پہلے سے واقف ہیں وہ کہتے ہیں نَحَنُوا اَوْلِيَاوْكُمْ فِي الْحَيَاتِ دُنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ہم نے اب تمہیں ساتھ تمہارا ساتھ دیا ہے تمہارے دوست بن گئے ہیں اور آخرت میں بھی تم پھر ہمیں دیکھو گے پس جن کو اس دنیا میں ادھار کا انجام نصیب ہو وہی ہیں جن کو آخرت میں بھی ادھار کا انجام نصیب ہوتا ہے وَالَّذِينَ يَنْقُدُونَ اَحْدَ اللَّهِ مِنْ بَادِ مِسَاقِهِ اور وہ لوگ جو اللہ کے اہد کو توڑتے ہیں اس کی پختگی کے بعد وَيَقْتَعُونَ مَا عَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَنْيُسَلَى اور ان تعلقات کو کار دیتے ہیں جن کے متعلق اللہ نے حکم دیا کہ انہیں ملا آجائے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْدِ اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اُلَائِكَ لَهُمُ اللَّانَتُو یہی وہ لوگ ہیں جن پر خدا تعالیٰ کی طرف سے لانت برستی ہے وَلَهُمْ سُودَدَار اور ان کے وہ بد انجامی کا گھر ملتا ہے بدی کا گھر میسر آتا ہے اب یہ پہلی آیت کے مضمون کے برعکس صورتحال کے چیئے جہاں سلح کو خدا تعالیٰ نے بہت اہمیت دی ہے اور فرمائے ہے يَسِلُونَ مَا عَمَرَ اللَّهُ بَيْا اَيُوْسَلَى وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخْحَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ تو وہاں جو سوء الحساب کے نقشت ہے وہ يَسِلُونَ کے برعکس لوگوں کے لیے ہیں اور یہ ڈرتے ہیں کہ ہمیں نہ نصیب ہو جائے چیز جب وہ ڈرتے ہیں تو وَالَّذِينَ سَبْرُوا اُبْتِغَا وَجْهِ رَبِّهُمْ یہ سارے مضمون ان پر انایت کیے جاتے ہیں ان پر خدا تعالیٰ ان مضامین کی بارش فرماتا ہے وہ سمجھتے ہیں پھر اپنی ذات میں ان کو جاری کرتے ہیں ان کی زندگیاں ان اعلی مضامین کا ایک زندہ نشان بن جاتی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو یہ یہ کچھ نصیب ہوگا اور برعکس وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان سلوں کو کاتا ہے ان سلوں میں جو رحمی رشتے ہیں وہ بھی داخل ہیں اور رحمی رشتے کے تعلقی میں اس سے آلہ درجہ کے رحمی رشتے جو رحمانیت سے وجود میں آتے ہیں رحمِ مادر کے رشتے مادی تعلقات کے رشتے ہیں اور رحمانیت کے تعلق رشتے الہی تعلقات کے رشتے ہیں جو مادی رحمی رشتوں سے بالا ہیں اور ان کو فوقیت ہے مگر جو لوگ بنیادی دنیاوی حقوق ادا نہیں کرتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا رحم روحانی رحمی رشتوں سے تعلق قائم ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں قطیت سے اس تصور کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رد فرما دیا ہے کہ تمہیں وہم ہوگا تو ہو مگر یہ ہو نہیں سکتا کہ تم رحمی رشتوں کے حقوق ادا نہ کرو ان سے تعلقات کٹ لو اور پھر رحمان سے تعلق کی امید لگائے رکھو فرمایا ایک ہی لفظ ایک ہی مادے سے مشتاک ہیں رحم اور رحمانیت پس جب اس سے کٹو کٹو گے تو اس سے بھی کٹے جاؤ گے تو یہ مضمون ویسا ہی ہے کہ بالا منزل کو انسان بنائے اور نیچے کی منزل بنائی نہ کہتے ہیں نا واز کے کسی نے بچے کو بتایا بچوں کو بتا رہا تھا کہ دیکھو جب بھی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو جو پہلے ڈبے ہیں انجن کے ساتھ والے سب سے زیادہ اس میں لوگ مرتے ہیں تو اس نے کہا کہ پھر وہ پہلے ڈبے لگاتے کیوں ہیں نہ لگایا کریں وہ جو نیچے کی منزل ہے وہ تو بنے گی تو اوپر کی منزل بنے گی پس اس لیے ان باتوں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے کہ دنیاوی تعلقات جو خدا نے حقوق کے طور پر ہم پر فرض فرما دیئے ہیں ان سے آپ صرف نظر کریں اور پروانہ کریں اور کہیں ٹھیک ہے میرے اللہ سے تعلق ہے وہ آپ کو وہم ہے کہ ہے خدا تعالیٰ فرماتا ہے کوئی ایسا تعلق نہیں ہوگا جو تم کٹو گے ان رشتوں کو تو خدا بھی تم سے اپنے تعلق کٹ دے گا وَيَقْتَوُنَ مَا عَمَرَ اللَّهُ بِهِ دوسرے فسادات اور اگر یہ مذہبی تعلق کو کٹ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو پھر مذہبی جنون کے فسادات ہر طرف کی مذہبی خدا کے نام پر بدمنیا یہ اس کا نتیجہ نکلتا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لانت ہے وَلَهُمْ سُوُدْدَار عددار میں اس سے عددار کی بدی جو غلط قسم کا عددار ہے وہ ان کے حصے میں لکھی گئی ہے اللہ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاؤُ وَيَقْدِرَ وَفَيْهُ بِالْحَيَاتِ الدُّنِيَا وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنِيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَعَ اللہ تعالیٰ جس کا رزق چاہے وہ کشادہ فرما دیتا ہے جس کے لئے لِمَنْ يَشَاؤ وَيَقْدِرُ اور تنگ بھی کر سکتا ہے یا تنگ بھی کرتا ہے وَفَرْهُ بِالْحَيَاتِ الدُّنِيَا اور وہ دنیا کی زندگی پہ بہت خوش ہو گئے ہیں وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنِيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَعَ مگر آخرت میں دنیا کی زندگی محض ممولی چند دن کی سمانے تیوش کے سوا کچھ بھی دکھائی نہیں دے گی ایک بحقیقت کی مطا ہوگی اب بتائیں يَبْسُطُ وَرِزْقَ لِمَا يَشَاغَ وَيَقْدِرَ کا اس پہلے مضمون سے کیا تعلق ہے جو پرانے کریم کی تو ساری آیات لڑیوں میں پروئی ہوئی ہیں کہیں بھی آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ایک آیت دوسرے سے بالکل بے تعلق ہو کر ایک اور مضمون شروع کر دے وہ یا تو برہ راست اس سے تعلق رکھتا ہے یا بٹے ہوئے دھاگوں میں سے ایک دھاگہ ہے جو پیسے جا کر نکلائے گا اور وہاں سے پتہ چل جائے گا کہ وہ مضمون کیا ہو رہا تھا اور یہ بٹے ہوئے مضمون چلتے ہیں آپس میں اللہ يَبْسُطُ وَرِزْقَ لِمَا يَشَاغَ وَيَقْدِرَ کیوں جی اس سے پہلے نفاق فی سبی اللہ کا ذکر نہیں گزرا کہیں ہاں کیا تھا ہاں وہ لوگ جو خدا سے تعلق خدا کے بیان کردہ تعلقات کو کٹتے ہیں وہ خدا کی راہ میں اور خدا کی خاطر خرچ کرنے سے بچتے ہیں اور اپنی ذمہ داریاں دانی کرتے فرمایا ان کو یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ رزق جو دیتا ہے وہ اللہ ہی دیتا ہے اور اسے تنگ بھی کر سکتا ہے اگر وہ چاہے تو اس دنیا میں بھی ان کو سزا دے اور جہاں خدا نے خرچ کرنے کو حکم دیا ہے وہ اس سلح کے تعلق میں دنیاوی غرب یعنی اقرباء کے حقوق ادا کرنا اور روحانی لحاظ سے دین کے حقوق ادا کرنا اور خدا کی خاطر نیک کموں پر خرچ کرنا یہ سلحی کے مضامین ہیں فرمایا اگر اس سلح کو کٹو گے تو دولت اور کنجوسی کی وجہ سے یعنی دولت کی اہمیت اور کنجوسی کی وجہ سے اپنے ہاتھ روک لوگے اور مگر بھولنا نہیں کہ یہ خدا تعالیٰ ہی نے رزق تمہیں عطا فرمایا ہے اور اگر وہ چاہے تو اسے واپس بھی لے سکتا ہے کھینچ بھی سکتا ہے وَفَرِهُ بِالْحَيَاتِ الدُّنِيَا اور وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہوئے بیٹھے ہیں وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنِيَا فِي الْآخَرَتِ اِلَّا مَتَا اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر اس دنیا میں تمہیں سزا نہ بھی ملے تو اس دنیا کے رزق کی حسیت تو جھاگ جیسی ہے پہلے بھی اللہ تعالیٰ بیان فرما چکا ہے کہ ایسے لوگ ساری دنیا کی دولت بھی پیش کریں گے تو روحانی دولتوں مقابل پر وہ جھاگ جیسی ہوگی اور رد کر دی جائی کہ بھی جھاگ دے کر بھی آپ سے سونا قریدہ ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ اس کی تو ویسی کوئی قیمت نہیں ہے اور بالاخر ہم نے پہنچنا وہاں ہے جہاں سے دنیا کی نعمتیں ہمیں ایک بے حقیقت چیز کی طور پر ضرور دکھائی دیں گی اس لئے لازم نہیں ہے کہ ہر وہ شخص جو خدا تعالیٰ کے قائم فرمودہ تعلقات کو توڑتا ہے اور دولتیں جمع کرتا ہے اور محل پہ خرچ نہیں کرتا اس کو اسی دنیا میں سزا دی جائے ہرگی ضروری نہیں کیونکہ دار جو جس کے ہاتھ میں ہے آخرت اور ہمیشگی اس کو جلدی بھی کوئی نہیں ہوتی تم نے آخر وہاں ضرور پہنچنا ہے جہاں جا کر نیچے نظر ڈالو گے تو پتا چلے گا کہ تم پیسے کیا چھوڑ آئے ہو اس کی حقیقت کیا تھی ستائیس اٹھائیس سے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُ لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَىٰهِ آیَتُ مِنْ رَبَّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُدِلُّ مَنْ يُشَعُ وَيَحْدِئِ إِلَيْهِ مَنَنْعَبُ یہ پہلے بھی گزر چکی ہے بات عجیب جاہل قوم ہے کوئی کہتے ہیں کہ باتیں تو بڑی حکمت کی بیان کر رہا ہے بشک کرتا ہو کوئی دلیل بھی تو لائے کوئی نشان بھی تو لائے اس کے رب کی طرف سے اس میں اتارا گیا ہو تو کہتے اِنَّ اللَّهَ يُدِلُّ مَنْ يَشَعُ خدا جس کے متعلق فیصلہ کر لے کہ اسے گمراہ ٹھرائے گا وہ ضرور گمراہ ٹھرائے جائے گا گمراہ ہو جائے گا وَيَحْدِئِ إِلَيْهِ مَنْعَنْعَبُ اور جس سے جو اس کی طرف جھکتا ہے اسے وہ حضار دیتا ہے تو وہی مضمون جو پہلے نظیر اور حادی کے تعلق میں پہلے دراؤے کا ذکر تھا بعد میں حادی کا وہی مضمون ہے جو اس سارے بیان کے بعد پھر انجام کے طور پر آپ کے سامنے کٹھا خلاصے کے طور پر پھر رکھ دیا گیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا دار دنیا پرست ان کو خدا کی طرف سے نشان نظر ہی نہیں آتے حالانکہ اتر رہے ہوتے ہیں اور اگر اتر نہ رہے ہوتے تو پھر وہ لوگ ہدایت کیسے پا جاتے جو خدا کی طرف تب ہی رجحان رکھتے ہیں جو جھان رکھتے ہیں ان کو نظر آتے ہیں نشان تو وہ انعاب ہوئے خدا کی طرف جھکے اور خدا کی طرف مائل ہوئے تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو دیکھ رہے ہیں کہ نشان اتر رہے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہوتے ہوئے انکار کر رہے ہیں اس لئے ان کے لئے کوئی ہدایت کا سوال نہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ دے ان کو کہ اصل بات یہ ہے کہ تمہارے مزاج چھڑے ہیں اور گم رہے ہیں اس لئے خدا تعالیٰ نے فیصلہ فرما لیا ہے کہ جس کو چاہے گا وہ گم رہا ٹھرائے گا وَيَهَدِ الَيْهِ مَنْ عَنْعَابِ اور جو اس کی طرف جھکتا ہے وہ خود بخود اس کو پانی لیتا اللہ اسے ہدایت دے تو وہ اس تک پہنچا کرتا ہے تو اس لئے وہ اس کے ہدایت پانا بھی کلیتاً خدا تعالیٰ کی رحمت پر مبنی ہے الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے تمانیت پاتے ہیں عَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُوا خبردار اللہ کے ذکر ہی سے دل حقیقیت میں انان پاتے ہیں ذکرِ الٰہی نہ رہے تو یہ دنیا خالی سراب رہ جائے گی بتا حیاتِ دنیا کھیل کو تماشا بمانی اور لغب باتیں لیکن جب اس کو ذکر سے آپ جوڑتے ہیں يَذْكَرُونَ اللَّهَ قِيَامٌ وَقُودٌ وَعَلَى جُنُوبِهِمْ تو اس وقت یہ حقیقتیں آپ کے لئے تسکین کا موجب بن جاتی ہیں پس ذکر سے مراد یہ نہیں ہے کہ دنیا سے کلیتاً کٹ گیا اور خالی ذکر جاری ہو رہا ہے ذکر ہے ہی وہی جو دنیا کے تعلق میں جاری ہو اور دنیا میں خدا دکھائی دے رہا ہو اور ہر جگہ اس کا ہاتھ کار فرما نظر آئے وہ ذکر ہے جو دلوں کو تمانیت بخشتا ہے اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّوَالِحَاتِ تُوبَا لَهُمْ وَحُسْنُ وَمَعَابِ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں لائے وَعَمِلُوا الصَّوَالِحَاتِ یہ محض ایک بہت خوبی کی چیز ہے بہت پیاری چیز ہے جو آلہ درجہ کی ہے ان کے لیے ہے وہ حسن و معاب اور لوٹنے کی جگہ کا حسن بھی انہی کو نصیب ہوگا قَذَالِكَ اَرْسَلْنَا كَفِی مُنْ جی مُٹھی کا کیا حال ہے آپ کی اچھا قَذَالِكَ اَرْسَلْنَا كَفِی اُمَّتٍ قَدْ خَلَطْ مِنْ قَبْلِهَا قَذَالِكَ اَرْسَلْنَا كَفِی اُمَّتٍ اسی طرح ہم نے تمہیں ایک ایسی امت میں بھیجا ہے امت سے مراد قوم بھی ہوتی ہے امت سے مراد ملت نسل پس ہم نے تمہیں ایک ایسی امت میں بھیجا ہے یہاں قوم مراد نہیں ہے کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک زمانے ایک پوری نسل کے لیے تھے اس لیے امت سے مراد اس دور کے انسانوں کے لیے میں بھیجا ہے قَدْ خَلَطْ مِنْ قَبْلِهَا اُمَمًا اس سے پہلے بھی نسلیں گزر چکی ہیں بس امت سے مراد قوم نہیں بلکہ سارے زمانے پر بسنے والے انسان جن سے پہلے اور نسلیں گزر چکیں لِتَتْلُوَا عَلَيْهُمُ الَّذِي اَوْحَيْنَا عَلَيْكَ تاکہ تُو ان پر تلاوت فرمائے اس چیز کی جس کی ہم تجھ پر بھی فرما رہے ہیں وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ جبکہ حال یہ ہے کہ وہ رحمان کا انکار کر رہے ہیں اور کیونکہ رحمانیت کے تعلق ہی میں سلح کی تعلیم ہے رحمانیت کا خوف دلا کر ہی قطع رحمی کے خلاف متنبع فرمایا گیا ہے اس لیے انجامکار یہ صورت حال بنی کہ دنیا جو جس جہالت کی جس جہالت کی حالت میں محمد صورت صلی اللہ علیہ وسلم نے پائی ایسی دنیا تھی کہ نہ انہیں دنیاوی حقوق کا کوئی پاس رہ گیا تھا نہ روحانی حقوق کا پاس رہ گیا تھا اور کلیتاں وہ حقوق اور فرائض کی ادائیگی سے غافل تھے غرباء بے یاروں بددگار پڑے رہتے تھے ضرورت مند میں اس وقت صدقہ پاتے تھے جب صدقے کرنے والے کو دکھاوا منظور ہو اور نہ رشتوں کا پاس تھا نہ دنیا کی مصیبتوں اور دکھوں کو بانٹنے کا کوئی تصور تھا کیونکہ انہوں نے رحمی رشتے کاٹ دیئے تھے اور رحمانیت کے تعلق سے بھی کوئی فیض ان کا جاری نہیں ہو رہا تھا یہ وہ صورت حال تھی جس میں ہم نے تجھے بھیجا ایک ایسی امت کی طرف یعنی انسانوں کی ایک ایسی نسل کی طرف ایک ایسے دور میں بھیجا تاکہ تو ہماری آیات پڑھ کر انہیں متنبع فرمائے جبکہ ان کا یہ حال ہے کہ رحمانیت سے قطع تعلق کیے بیٹھے ہیں قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَا إِلَّهُ تو کہہ دے کہ وہی میرا رب ہے یعنی رحمان لَا إِلَهَا إِلَّهُ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُو وَإِلَهِ مَتَعَبُ اسی پر میں توقل کرتا ہوں اور اسی کی طرف میرا جھکنا ہے ہو گیا پورا اچھا عَلَمِنٹ ہے نا بھی وَيُقُولُ لَذِ ہاں وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بَحِلْ جِبَالُ وَوْ قُطِعَتْ بَحِلْ عَرْضُ وَوْ قُلِّمُ بَحِلْ مُوتَ ایسا کیوں نہ ہو ہوا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بَحِلْ جِبَالُ اگر قرآن ایسا ہوتا کہ اس کے ذریعے پہاڑ چلائے جاتے اور قُطِعَتْ بَحِلْ عَرْضُ یا زمین پھاڑی جاتی اور قُلِّمَ بَحِلْ مُوتَ یا مُرْدِ بُلَائِ جاتے یعنی اقلام کرنے لگتے بَلْ لِلَّهِ الْعَمْرُ جَمْعِعَ مگر یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ ایسا ہوتا ایسا ہوتا تو یاد رکھو ان سب باتوں کی طاقت خدا کو ہے ہر فیصلہ اسی کی ہاتھ میں ہے اَفَلَمْ يَحْسِ اللَّذِينَ آمَنُوا أَلَّوْ يَشَاءَ اللَّهُ لَحَدَ النَّاسَ جَمْعِعَ پس کیا لوگ اس بات سے مایوس ہو گئے ہیں کون لوگ جو ایمان لائے ہیں أَلَّوْ يَشَاءَ اللَّهُ لَحَدَ النَّاسَ جَمْعِعَ کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمام بنین و انسان کو اہدایت دے دیتا یعنی اس کے قبضہ قدرت میں ہے وَلَا يَذَالُ اللَّذِينَ كَفَرُوا تُصِبُهُمْ بِمَا سَنَا وُقَارِعَ اب اس کا پہلے مضمون سے مختصر تعلق بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن اگر ایسا ہوتا تو ایسا تب ہوتا اگر خدا نے فیصلہ کیا ہوتا کہ ہر ایک کو ضرور اہدایت دیت نہیں ہے چونکہ وہ قرآن کو ایسا نہیں دیکھ رہے کہ جس قسم کے تماشے یہ صداقتوں سے توقع رکھا کرتے ہیں جن قسم کے تماشوں کی یہ صداقتوں سے توقع رکھتے ہیں تو چونکہ مومن قرآن کو اس قسم کے تماشے دکھاتا ہوا نہیں پا رہا ہے تو فرمایا کیا یہ لوگ مایوس ہو گئے ہیں مومن کہ چونکہ قرآن وہ باتیں نہیں کر رہا اس لئے اب دنیا ایمان نہیں لائے گی کٹھیک اس بات سے محیوس ہے لَوْ يَشَعَ اللَّهُ لَحْدَ النَّاسَ جَمْيَعَا یہ اس بات سے محیوس ہو گئے ہیں ان معنوں میں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ باتیں کر دیتا اور اگر کر دیتا تو سب ایمان لے آتے تو نہ وہ ان کے مومن والے نشان خدا نے عطا کیے اور نہ یہ ایمان لے رہے ہیں اب ہمارا بس کوئی نہیں تو کیا اس وجہ سے مومن اس بات سے محیوس ہو چکے ہیں کہ اب یہ لوگ ایمان لائیں گے اس کا جواب خدا تعالیٰ دے رہا ہے مومنوں کو نظر نہیں آرہا مگر ہم نے کفار کو ہلانے اور جگانے کے انتظام کر رکھے ہیں ان کو دنیا میں دوسرے نشان تو دکھائی نہیں دیتے جب اپنے گھر پر مصیبت پڑتی ہے یا کوئی مصیبت ان کے دروازے کھٹ کھٹ آتی ہے تو دلوں میں ضرور پھر اس وقت ایسے خیال اٹھتے ہیں کہ شاید یہ سچا ہو شاید ہماری بدعمالیاں ہو جن کی وجہ سے ہم خدا تعالیٰ کے غزب کے نیچے آ رہے ہیں تو خدا تعالیٰ کی طرف سے وہ زبان بھی ہے جو یہ سمجھتے ہیں اور وہ انذار اور سیعہ کی زبان ہے اس لئے نعمتیں اور احسانات اور فضل تو خدا ان کو دکھائی نہیں دیں گے نہ دے رہے ہیں مومنوں کو بتا جا رہا ہے جیسے کہتے ہیں جیسی روبے سے فرشتے جس قسم کے لوگ ہیں اس قسم کے نشان بھی ہمارے پاس ہیں اور ہم وقتاً فر وقتاً ان کے دروازے کھٹ کھٹاتے رہتے ہیں اور تہلو قریباً مندارے ہیں یا وہ مصیبت ان کے دروازے کھٹ کھٹاتی ہے یا ان کے محور گرد و پیش کے دروازے کھٹ کھٹاتی ہے بعض دفعہ سب دروازے کھٹک رہے ہوتے ہیں ساری قوم کا ایک حال ہو جاتا ہے اس وقت دل سے آوازیں ضرور اٹھتی ہیں کہ کیا ہو گیا ہے اب پاکستان سے جو لوگ آتے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ مصیبت کے بڑھ جانے کی وجہ سے اب عام باتیں ہونے لگی ہیں کہ یہ جماعت احمدیہ کے ساتھ جو ہم نے زیادتی کیا ظلم کیا ہے اسی کا نتیجہ ہے اور اس طرف توجہ پھیر رہی ہے تحقیق کی طرف لوگ مائل ہو رہے ہیں تو یہ مراد ہے کہ ان کو ویسے تو عام حرات میں نشان دکھائی نہیں دیئے تھے یا مولویوں نے آگے پردے ڈال دیئے تھے اور خدا کے پاس دوسرے طریقے بھی ہیں اور جب ان کو ذاتی نقصان کا خطرہ ہوگا پھر یہ جاگ اٹھیں گے حتی یادی یاب وعد اللہ ہے یہاں تک کہ خدا کا پھر وعدہ پورا ہو جائے وعد اللہ کیا ہے کہ اسلام کو غلبہ نصیب ہوگا اس حوالے سے وہ جو مائلوسی کے خیالات تھے ان کو یکسر دور فرما دیا گیا کہ مائلوسی کی کوئی وجہ نہیں ہے خدا طریقے پاس طریق ہیں جن کے ذریعے ان کو جنجوڑا جاتا ہے اور دوسرا معنی وعد اللہ کا ہے یہاں تک کہ ان کا انجام آ جائے اور یہ نامراد ہی دنیا سے اٹھ جائیں اِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيَادِ یقیناً خدا طلع میاد کو نہیں ٹالا کرتا اب وہ دعا جو ہمیں سکھائی گیا اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيَادِ وَآتِنَا مَا وَآتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيَادِ یہ وہ میاد ہے جس سے مومنوں کو مایوس ہونے کا کوئی حق نہیں کیونکہ یہ وہ میاد ہے جس کا وعدہ دیا گیا ہے اور خدا اپنے وعدوں کو ٹالا نہیں کرتا اس لیے یاد رکھو ان سب باتوں کے باوجود جن کا نقشہ کہے چاہ گیا ہے پھر بھی براخر اسلام ضرور غالب آکے رہے گا اب آگے سے تلاوت اور وہ کٹھی ہو جائیں گی